اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ اپنی چینل حرکت میں برکت میں آپ کی ضرورت پہ حاضر اور میرے ساتھ محمد قائر خان اسلام علیکم کیا حرکت اللہ حضر آپ کے تیل می سمتنگ نیو آج بھی دیکھیں نیو ہو گیا ہاں جب سے یہ چینل کا نام چینج کیا ہے نا روزانہ کچھ نا کچھ نیو ہو رہا ہے بس وہ پہلے تو بھائی کوئی میچ کو دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی سرلنکا آج بھی آر گیا بنگلہ دیش سے آر گیا انگلینڈ گورا گیا بنگلہ دیش سے آر گیا اور بہرحال بنگلہ دیش انگلینڈ اور نیدھر لینڈ ان کے درمیان جو ہے مقابلہ ہے ایٹ ٹاپ ایٹ کے اندر رہنے گا اب یہ زیادہ کی کیونکہ اب جو ان میں سے نوے دسوے پہ آئے گا وہ آئی سی سی چیمپننز ٹاپیز آبارک ہے کیونکہ پاکستان چلا گیا نا تو ساتھے نمبر پہ ساتھے نمبر کے اندر اندر رہے ہاں تو اصل میں پاکستان بھی تو ٹاپ ایٹ میں ہے نا تو آپ ٹاپ ایٹ ہی کاؤنٹ کر لیں ہاں یہ بھی یہ اب جو ٹاپ ایٹ ہوں گے وہ کولیفائی کریں گے تو بہرحال بنگلہ دیش نے آج سری لنگا کو ہرا دیا اور کبھی کوئی نو اور پہلے انہوں نے سکور چیز کر دی اور جو کابلے ذکر بات ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اینجلو میتھیوز کا رناؤ آپ کی کیارہ ہے یہ بیچے تمہیں وہ کرتوں کے رکر میں کہ آپ کو مطلب اتنا اتنا ایک تو لنبا آپ تو پچاس ہو آپ کو لگتا ہے کہ پورا دینی نکال دیا آپ نے اپنا تو اتنے ایسے ایوینٹ میں نا کانٹروورسی سے بچنا چاہیے نوملی ہوتا ہے ہونا ہی چاہیے کہ آپ کانٹروورسی سے بچو اب بلا وجہ کی بیان بازی جیسے رزوان نے وہ نماز وغیرہ پڑھ لی اور فلسطین کے بارے میں کومنٹ کر دیا اور اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جیسے آپ وہ جو اسٹاہرپ نے میں خیال سے کسی مہتس میں وہ نہیں کیا اس نے اس نے اسی طرح ایسی کوئی بھی چیز جو آپ کو فیل ہوتی ہو کہ مطلب صحیح ہے آپ رولز تو بنتے ہیں آپ کو پتا ہے ایسی سی کے رولز عجیب ہی ہوتے جیسے ڈک پدلو ایسی سسٹم دیکھ لیں ایک عجیب یہ کانی ہے کسی کی سمجھ بھی نہیں آتا کیا ہے لیکن آپ فیر این سکوئر جیتو تو زیادہ بھی ترہ خیر بنگلہ دیش نے چیز اچھا کیا لیکن اگن وہ کانٹروورسی سے تھوڑا بہتا ہے بیسی سلنکا اور بنگلہ دیش میں بہت کانٹروورسی ہیں پہلی تو اگر اس سے بچا جاتا تو بہت اچھا رہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کرکٹ کو جنٹلمنز گیم رہا تو نہیں اب تو ٹوٹلی جو ہے وہ منی منی میکنگ رہ گے اگر کانٹروورسی دور رہیں گے تو وہ آپ کے اپنے لئے بلکہ اپنی جو آپ دیکھنے والے منیلہ دیش آپ کو پتہ ہے جنٹلمنز ٹائپ کی قوم ہے کرکٹ کے معاملے میں تو وہ دیکھنے والے سوچتے وہ اس تین نہیں ہیں وہ اتنا ٹیکٹیکل نہیں سوچتے تو ان کو اٹلیس یہ ہوتا کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا اصل میں میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس طرح کہ جو رول ہے نا وہ آئی سی جی کو ختم ہی کر دینے جو بلا وجہ کانٹروورسیز کھڑی کرتے ہیں اس طرح کے رول ختم ہی کر دینے چاہیے اور پھر اس کے علاوہ جو ہے یعنی فور اگزامپل اگر پلیئر آنے میں دیر لگا رہا ہے تو آپ اس کی میچ چیز جو ہے ضبط کر لیں اس طرح کی کام کریں اس طرح کی چیزیں جو ہے نا اس طرح کہ جیسے یہ مین کٹ ٹائپ کا جو رول ہے وہ ختم کر دینا چاہیے اس میں بھی یہی کریں کہ بھئی اگر فور اگزامپل پلیئر بار بار جو ہے خریج سے نکل رہا ہے تو اس کو دو وارننگ دیں تیسری وارننگ پہ جو ہے پینلٹی رن کر دیں یعنی اس ٹیم کے رن کٹ اس طرح کی سزائیں کر دیں کہ یہ گیم کی آپ کہہ لیں خوبصورتی بھی خراب نہ ہو اور جو پلیئر بھی جو یعنی آپ سمجھ لیں کسی چیز کو مسیوس کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ ایسا پینلائز ہو کیونکہ میچ میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ رن ہوتی اب اگر آپ کو پینلٹی رن پڑ جائیں یا پینلٹی رن آپ کے خاتے سے مائنس ہو جائیں تو وہ ایک بہت بڑی جسے کہنا چاہیے نا وہ ڈینٹ ہوتا ہے جس طرح سٹوڈنٹس کی جان نمبروں میں ہوتی ہے کہ اگر آپ سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے کہیں اور نمبروں کا جھانسہ دیں تو وہ کرنے کو تیار ہو جائیں تو اسی طرح جو ٹی میں کھیل رہی ہوتی ہیں کرکڑ میں ان کی جان ہوتی ہے رنس کے اندر تو اگر آپ ان کو پینلٹی رن کے اوپر لگا دیں گے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے مینج ہو جائے دوسری بات یہ کرکٹنگ آپ نے بڑی کی میں تو دعوت دوں گا آپ نے بہت اور دوسری بات یہ کہ شاکیب حسن کے معاملے میں جو اس وقت سوشل میڈیا پہ لوگ راشن پانی لے کے چڑھ تھوڑا لوگوں کا بھی جو فکری تنزلی ہے وہ یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ اگر یہی حرکت کسی گورے نہیں کی ہوتی تو اس کو کہتے یہ گیم کو بڑا اچھا سمجھتا ہے اس میں صحیح وقت پہ استعمال کی ہے یہ یہی کام اگر روح شرما نہیں کیا ہوتا تو لوگ کہہ رہے ہوتے کہ یہ کام اس نے سارے راشن پانی لے اس پہ چڑھ گئے اس کو سپورٹس مین سپریٹ کی گانیا سنا رہے سارے چکر کر رہے یہ بھی ایک issue ہے اس لیے جن کو رول کا پتہ بھی کرکٹ 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 ابھی میں نے کل دو تین دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی تھی اس میں مائکل اتھرٹن جو ہے وہ کوئی وہاں کا میش تھا کہنا میں کوئی ورند اپ تھا لمیسٹک انگلین گا تو گین جو ہے فائن لیک پہلے سوارڈ فائن لیک پہ کیپر نے ایک گلوز کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ پانچ پینلٹی رنج ملے تھے جو بیٹنگ ٹین جی آف یہ آوٹ آف رول ہے یعنی یہ رول کی بک میں نہیں لکھا تو اس سے کوئی کونٹروورسی نہیں پھیلتی ہاں یہ ہے یہ غلط ہو چیز استعمال جیسے ہیلمٹ پہ لگے پیچھے رکھی سٹرونگ ٹیم آسٹریلیا ہوا کرتی تین لگتار جیتے آسٹریلیا لیکن دیکھیں مجھے جونی بیس رن آؤٹ ہوگا تھا بی آشس میں جو بار بار خریش چھوڑ کے جا رہا تھا اس کے بار سے آسٹریلیا ٹیس میں نہیں جیتے دو لگتار ٹیس میں چھارہ اور پانچ سٹرونگ تو آپ مینٹل جو ہے نا مینٹل جو سٹرنگ ہے وہ بہت 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 سٹرونگ سٹرونگ جس کو کرکٹ کے بارے نہیں بھی پتا ہوگا وہ جو آپ کہیں راشن پانی والا وہ یہ ہی کریں گے لوگ سب پیسے پڑھ جائیں گے کہ اس نے یہ کیا کوئی غلط بولے کوئی صحیح لیکن میرا کرکٹ جنرل جو ہے نا وہ ایک جنرل گیم ہے اور اس کو میرے خیال سے اس میں رکھا جائے ہاں صحیح ہے لاز کا استعمال کریں لیکن اگر آپ کے خلاف ہو تو آپ کھڑے بھی فورم ہیں جیسے ہم نے اپنی ماضی میں دیکھا وہ انتہائی بھی کرکٹر انظام مل حق جو ہے وہ در اوال میں کھڑے ہوگئے تھے جب موچ موچ بول ٹیمپرینگ گئے بہت سے لوگ کہہ رہے تھے بہت سی مکرم ہو جاتا بعد میں ریکارڈ کر لیکن وہ اس وقت کھڑا ہوگیا اس نے غلط ہے تو اس لگے جیتنے کی کوشش آخوانستان کے بات دوسرا میچ جیتا اب تو آسٹریلیا آخوانستان میں آسٹریلیا آخوانستان میں مسپرہ دوں گا کہ زیادہ بولے نہیں کیونکہ بولنا آپ کو پتا ہے مہنگا پڑ جاتا ہے اب نویل حق نے اس سیٹمنٹ جیا کہ جنوری میں 2023 میں آسٹریلیا نے تین بندے کھیلنے سے انکار کر دیا آخوانستان سے دیکھتے ہیں کہ ہیمن رائٹس کے لیے کھڑا ہوتا ہے آسٹریلیا یا دو پوائنٹ کے لیے کھڑا ہوتا اس طرح کے بیانات نویل لگ دے رہے ہیں انسٹرگرم پر ٹھلو ٹھیک دیکھتے ہیں کل گراؤن میں کچھ کریں بات یہ کہ گراؤن میں پر فارم کریں باقی بیانات وغیر چھوڑے مجھ تو ہوگا آسٹریلیا کے لیے لیکن آسٹریلیا آپ اگر پہلا match یا دوسرا match ہوتا آسٹریلیا جس میں یہ ہارے تو ایک الگ سین تھا اب الگ سین ہے اب تو موڈ ان کا چینج ہو گیا پھر بھی آپ کو پتہ نہیں ہے اگوانستان ہو سکتا کچھ بخرا ڈال لی چار match جیتے میں اگر دو میں سے ایک match اور جیت گیا تو وغیر مجھو لگ رہا جیت بھی جائے گا انڈیا کو چوتھے نمبر کا اگوانستان ملے ممکن ممکن بلکل ممکن کیونکہ سب کچھ ممکن سب کچھ ممکن ہے میں تو آپ کو پتہ کانسپیریسی تھیوری پر چل دیکھ تے کیا باقی وہ جو کل کانسپیریسی تھیوری جو آئی کہ انڈیا کو الگ قسم بولیں ملتی ہیں بس نئی لایا بندہ ہو اور وہ ڈٹا ہو اس کو پتہ ہے بھائی کلکس کا دور ہے کوئی نہیں پوچھے کا سوچا کانسے بولا بس نیا لاؤ دکان چلا چلے وہ اچھا شو ہو رہا ہے جس پہ آمیر سوہل اور سمی بیٹھ آمیر سوہل کچھ چیزوں میں بلکو صحیح لگ رہا جیسے اس نے نواز کو کلپ کرکٹر کہہ دیا اور بہت ساری چیزیں کبھی کرکٹ بورڈ میں کوئی عدہ نہیں ملے کیونکہ یہ لوگ جو ہیں آمیر سوہل اور آشیل نتیف یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی کرکٹ جانتے ہیں اور کرکٹ کے لیے کام بھی کرنا جانتے ہیں اور ان کو پتا بھی ہے کہ کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا یہ ان دونوں کا سب سے بڑا دن پہلے انہیں زکار شرف نے کہا تا سیلیکشن کمیٹی لے پھر اس کے بعد چھوڑ دیں اس کو یہ کبھی بورڈ کے سیٹ اپ میں نہیں آسکتے ہیں یہ تھوڑے سے لوگ ہیں مجھے لگتا ہے پتہ نہیں آپ مجھ سے اگری کرے نہیں لیکن مجھے لگتا ہے حفیظ بھی کبھی بھی نہیں آسکتے مجھے بھی ایسے ہی خلاف کچھ بولنے سے دوہزار بارہ میں چلیں جیسا بھی تھا اپنی کرکٹ اپنی جگہ لیکن جیسے ازہر علی نے آمیر کے خلاف اور سلمان بٹ کے خلاف کہا تھا تو وہ ایک طرح گلے پڑ گیا وہ خیر وہ تو صحیح تھا بھائی کہ وہ نہیں آنا چاہیے جس نے ملک برباد کے اس کو دوبارہ ٹی میں آنا چاہیے بہت ساری اچھی چیز ہیں میں اس لئے کہوں گا کہ کہیں تو کچھ انسانیت شو کرو نا لوگ مزاق اڑھاتے ہیں دوسرے ملکوں میں آپ بھی رہتے ہیں مزاق اڑھا رہے ہیں کہ اپنے بہت مسئلہ ہوتے لگ سامنے آتی ہمارے بچوں کی ترہ بکواس کر رہے ہیں بکواس زکا شرپ پدھن نہیں کان سے یا اگر آپ ان کو ہی کمپیر کریں جو یعنی جو ان پلیئر کا جو آپ کہ لو کنڈکٹ ہوتا ہے ہم تو ان ڈیا سے ہی کریں گے کیونکہ یہ انڈیا پاکستان یہ دو مالک ایسے ہیں جو رنگ ڈھنگ نسل زبان قوم یں جو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو انڈیا پلیئر زام طور پر پریس کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں یا باقی چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں تو گرو گرو ان کو بقاعدہ ٹرین کیا جاتا ہے گرو ہی بھی برونت نہیں ہے آرے آر بورٹ کے ہوتے دار تو بس مائی آگے کر تو بندہ ناچ نہیں لگ دیا کوئی نہ خبر دے کے جانی ہے دوسرے خبر نہیں دے جاتے ہیں سامنے آگے آپ سوچتے ہی رہے جاؤ اپنے سوال غلط ہی گر لیا اچھا سوال پر یاد آیا آج کچھا گیا کہ کونگریچولیٹ ویرہت کولی یاد بھائی شوڑ آئی کونگریچولیٹ آئی صحیح بات ہے اپنے کام رکھو بھائی ایر ریلیمنٹ کوششن کرنے کی کیا ضرور ہے بھائی آپ یہاں پہ کوئی ریوڑیا ماتنی نہیں آئے یا آپ کوئی دعوت نہیں بھائی مبارک بھائی کیا کیا ہو رہا ہے بھائی شیروانی بھی خرید لی بھائی پتہ نہیں کیا ہونی جا رہے لاکھوں فالوور لاکھوں پیسہ جیب میں آگیا ٹیم بھائی آج دوپیر میں بات ہو رہی تھی میری بیوی نے کہا یہ جو باور کے بہت سارے جو چاہیتے ہیں تو سوشل میڈیا بندے بات کی سب جو ہے وائرل ہو گئی ہم اس طرح کے نمونے گھومنی رہے ہوتے نا روڑ یہ بھی ہے ہر جلی پہ دنیا نیوز کو آف سا بھار نکل کے آج بیٹن کی اگر بیٹن کی خیال ہے تو لوگ چبل مار تک رکھتے انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی خیالت اللہ آفظ